ناظرین آج میں آپ کو بنی اسرائیل کے ایک نیک نوجوان اور ایک خوبصورت عورت اور شیطان کا بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین کتاب اویون الحکایات میں ہے حضرت سعید بن فضل بن معبد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان مردود بنی اسرائیل کے ایک نیک عبادت گزار بندے کے پاس اپنے گمراہ کننے والے بہت سے جال لے کر آیا اس نے پوچھا اے اللہ کے بندے یہ جال کیسے ہیں شیطان ملعن بولا اے نیک شخص میں مفلس اور گریب ہوں نہ تو میرے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے اور نہ ہی کوئی کمائی کا ذریعہ ہے میں گھوم پھر کر کمائی تلاش کرتا ہوں پھر جب مجھے بھوک لگتی ہے تو ان جالوں میں سے ایک جال میں نصب کر دیتا ہوں اور پرندوں کا شکار کر کے کھا لیتا ہوں تو اسی طرح میری زندگی بسر ہو رہی ہے اس نے ایک آدمی نے کہا اگر واقعی ایسا ہے تو میرے لیے بھی ایک جال بنا دو کیونکہ میں اس کا زیادہ محتاج ہوں شیطان نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے ایک بہترین جال بنا کر لاؤں گا یہ کہہ کر شیطان وہاں سے چلا گیا راستے میں اس نیک آدمی کو ایک گھر کے قریب حسین و جمیل عورت نظر آئی عورت نے اس نیک آدمی سے کہا مجھ پر احسان کرو مجھے میرے شوہر کا یہ خط پڑھ کر سنا دو اس نیک شخص نے کہا لاؤ خط مجھے دو عورت نے کہا آپ کا اس طرح دروازے پر کھڑا رہنا مناسب نہیں لہٰذا تم اندر سکون سے بیٹھ کر مجھے یہ خط سنا دو وہ نیک شخص جیسے ہی گھر میں داخل ہوا عورت نے فوراں گھر کا دروازہ بند کر لیا اور اسے گناہ اور حرام کام کرنے کو کہا اس نیک شخص نے بہت منتو سماجت کی اور اسے قسم دے کر اس حرام کام سے باز رہنے کو کہا مگر عورت پر شہوت گالب ہو چکی تھی وہ اسے مسلسل حرام کام کرنے کو کہتی رہی آخر کار اس نیک شخص نے گناہ سے بچنے کی ایک ترکیب سوچی اس نے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کیا اور عجیب و گریب حرکتیں کرنے لگا عورت نے اسے پاگل سمجھ کر فوراں گھر کا دروازہ کھولا تو وہ سمجدان نیک شخص وہاں سے بھاگ نکلا راستے میں اسے شیطان ملا تو نیک شخص نے اسے کہا اس جال کا کیا ہوا جس کا تم نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا شیطان نے کہا میں نے تو تیرے لیے بہت ہی مضبوط جال تیار کیا تھا مگر تیرے پاگلپن اور اندازے دیوانگی نے تجھے اس میں فسنے ہی نہیں دیا جب اس نیک شخص نے شیطان کی یہ بات سنی تو وہ گناہ سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا اپنے گھر کی جانب چلا گیا تو ناظرین آپ نے سنا کہ شیطان کس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان سے گناہ کرواتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ایمان پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم